ہیلو ویورز ویلکم ٹو ملتانی ویکلز میں گلفارم آباس آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور بائیک کی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج ہم بات کریں گے یامہا جنون وائیڈی وان ہنڈرڈ کے حوالے سے یہ کب لانچ ہوا تھا کیوں کیا تھا کیوں لانچ ہوا تھا اور کیا کیا اس کے اسپیکٹس ہیں یہ یامہا پاکستان میں 2015 سے آیا اس سے پہلے یہ دی وائیل داؤد یامہا لیمیٹڈ کے نام سے یہ ایک جوائنٹ وینچر کمپنی تھی پاکستان کے اندر جو مل کر موٹسائیکل بناتے تھے جوائنٹ وینچر میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پارٹی پیسے لگاتی ہے اور ایک پارٹی ٹیکنالوجی لگاتی ہے تو یامہا ٹیکنالوجی لگاتا تھا اور داؤد گروپ پیسے لگاتا تھا کافیر سا راج کیا داؤد گروپ نے ٹو سٹروک موٹسائیکل کے ساتھ پھر یہ ٹو سٹروک انہوں نے یامہا چار لانچ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یامہا جنون لانچ کیا یہ بائٹ تقریباً 104 سیسی بنتا ہے اس میں ایسے ایسے فیچرز ہیں باقی بائٹس کے حوالے سے جیسے کہ فیول گیج ہو گیا اگر فریم کی بات کروں تو بیک بون سٹائل اس کا فریم ہے جو کہ فور سٹروک انجن کو اکامونڈیٹ کر سکے میٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے انالوگ میٹر اور فیول گیج کے حوالے سے بھی اپشن ملتا ہے ہینڈل کے لیفٹ سائٹ پر ہورن کا بٹن اور انڈیکیٹر کا موو ایبل بٹن ہے جبکہ لائٹ ہائی اور لو کرنے کا بھی اپشن ہے اور اسی ہینڈل کے رائٹ سائٹ پر اگر دیکھیں تو لائٹ آن آف کا اپشن ملے گا اور سیلف سٹارٹ کا پش بٹن ہوگا ہیڈ لائٹ میں بارہ وولٹ کا بلب ہے جو کہ رات کے وقت کافی اچھا گلو کرتا ہے اور انڈیکیٹر اس میں بڑے استعمال کیے گئے ہیں بارنسبت باقی موٹر بائکس میں باقی موٹر بائکس میں بارنسبت اس کے چھوٹے انڈیکیٹر استعمال کیے جاتے ہیں شاہ کی طرح ہورن کی جگہ فرنٹ نمبر پلیٹ کے بلکل پیچھے کی طرف ہے فرنٹ مڈ گارڈ جو ہے اس کے اگر بات کریں یہ ہارڈ پلاسٹک کا ہے فرنٹ شاکس جو ہیں وہ کافی ٹیلیسکوپک ہیں اور فرنٹ ٹائر کا جو سائز ہے وہ ٹو پوائنٹ فیفٹی آور ایٹین کا ہے اور اس میں ڈرم بریک کا استعمال کیا گیا اس کے گریفکس اور ڈیزائن کے حوالے سے تو وہ بھی باقی بائک کے نسبت کافی بہترین ہیں اور خوبصورت ہیں اس کا فیول ٹینک گیارن لیٹر کا ہے اور اس کی جو مائلیج ہے وہ مائلیج کے ایوریج ہے نیئر باؤٹ فورٹی ٹو ٹو فورٹی فائی کلومیٹر یعنی 45 کلومیٹر تک کی اس کی ایوریج ہے سیٹ کوئلٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیٹ کافی حد تک بہترین اور کافی زیادہ کمفرٹیبل سیٹ ہے انجن کے حوالے سے بات کریں اس کا انجن فورس ٹوک سنگل سیلنڈر ائر کولڈ انجن ہے اس کی جو دسپلیسمنٹ ہے وہ ہے 100 سیسی اور اس کی جو کمپریشن ریشو ہے وہ 9.0 رہن ہے اور یہ کافی محفوظ بائک ہے اس میں وائبریشن بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی یہ موٹر بائک دونوں آپشن میں اویلیبل ہوتا ہے سیلو سٹارٹ یعنی کیکسن سٹارٹ یعنی مینوال سٹارٹ کے اندر بھی اویلیبل ہوتا ہے اگر اس بائک کے بیک ٹائٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس کا سائز ہے وہ ہے 2.50 آور 18 کا ہے اور اس کے گریپ کافی اچھی ہے بیک لائٹ کافی امپریسیو ہے بغیر بیک لائٹ کے کوئے موٹر بائک کبھی خوبصورت لگ نہیں سکتا اور یہ لائٹ ہمیشہ رات کے وقت ہی زیادہ اچھا گلو کرتی ہے اویل ہائٹ کے حوالے سے بات کریں وہ ہے 1015 ایم ایم اور اگر اس کے ڈرائی ویٹ کے حوالے سے بات کریں 99 کیجی یعنی کہ 99 کلو گرام اس کا ویٹ ہے اگر اس کے سلنسر کے حوالے سے بات کریں تو وہ کافی امپریسیو لوک رکھنے والا سلنسر ہے اور آواز کے حوالے سے کئی گناہ بہتر ہے باقی موٹر بائک کے حوالے سے پرائس کے حوالے سے بات کریں تو سیکنڈ ہینڈ یہ موٹر بائک نیار مہوٹ آپ کو 45 سے 55 تاک کی رینج میں مل جائے گا مظفرگڑ شہر کی رہیشی کاشیف صاحب اس بائک کو سیل کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ ان کا نمبر نیچے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور خواہش مند حضرات ان سے رابطہ کر سکتے ہیں